بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس اخوال زرین ہر مسلمان کو رات دین اس طرح رہنا چاہیے نمبر ایک ضرورت کی موافق دین کا علم حاصل کریں خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پوچھ کر نمبر دو سب گناہوں سے بچیں نمبر تین اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں نمبر چار کسی کا حق نہ رکھیں کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دیں کسی کی برائی نہ کریں نمبر پانچ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھیں نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہیں نمبر چھے اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے تو اپنی بات نہ بنائیں فوراں اخرار اور توبہ کر لیں نمبر ساتھ بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کریں سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا نمبر آنٹھ بہت نہ ہسیں بہت نہ بولیں خاص کر نہ محرم سے بے تکل نفیق کی بات نہ کریں نمبر نو کسی سے جھگڑا تقرار نہ کریں نمبر دس شرعہ کا ہر وقت خیال رکھیں نمبر گیارہ عبادت میں سستی نہ کریں نمبر بارہ زیادہ وقت تنہائی میں رہیں نمبر تیرہ اگر اوروں سے ملنا جھلنا پڑے تو سب سے آجیزی ہو کر رہیں سب کی خدمت کریں بڑائی نہ جتلائیں نمبر چودہ امیروں سے بہت کم ہی ملیں نمبر پندرہ بددین آدمی سے دور بھاگیں نمبر سولہ دوسروں کا آئیب نہ ڈھونڈے کسی پر بدگمانی نہ کریں اپنے عیبوں کو دیکھا کریں اور ان کی درستی کیا کریں نمبر سترہ نماز کو اچھی طرح وقت دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال رکھیں نمبر اٹھرہ دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں کسی وقت غافل نہ ہو نمبر انیس اگر اللہ کا نام لینے سے مزا آئیں دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں نمبر بیس بات نرمی سے کریں نمبر اکیس سب کاموں کے لئے وقت مخرر کر لیں نمبر بائیس جو کچھ رنج و غم نقصان پیش آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانیں پریشن نہ ہو اور یوں سمجھے کہ اس میں مجھ کو سواب ملے گا نمبر تیس ہر وقت دل میں دنیا کا حساب کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ رکھیں بلکہ خیال بھی اللہ کا رکھیں نمبر چوبیس جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں خواہ دنیا کا ہو یا دین کا نمبر پچیس کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کریں کہ کمزور یا بیمر ہو جائیں نہ اتنی زیادتی کریں کہ عبادت میں سستی ہونے لگیں نمبر چھبیس خدای طالع کے سوا کسی سے تما نہ کریں نہ کسی کی طرف خیال دوڑائیں کہ فلاہ جگہ سے ہم کو فائدہ ہو جائیں نمبر ستائیس خدای طالع کی تلاش میں بے چائن رہیں نمبر اٹھائیس نیامت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بچا لائیں اور فخر و فاخے سے تنگ دل نہ ہو نمبر انتیس جو اس کی حکومت میں ہیں ان کی خطا و خصور سے درگزر کریں نمبر تیس کسی کا آئے معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائیں البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ دو نمبر اکتیس مہمانوں اور مسلمانوں مسافروں اور غریبوں اور عالموں اور اللہ والے فخیروں کی خدمت کریں نمبر تیس بتیس ہر وقت خدا تعالی سے درا کریں نمبر تیس موت کو یاد رکھیں نمبر چونتیس کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سونچا کریں سونے سے پہلے ان کے اپنے آمال کا محاصبہ کریں نمبر پینتیس جو نیکی یاد آئیں اس پر شکر کریں گناہوں پر توبہ کریں نمبر چھتیس جھوٹ ہرگز نہ بولیں نمبر سائنٹیس جو محفل خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائیں نمبر اٹیس شرم و حیاء اور برد باری سے رہیں نمبر انتیس ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں نمبر چالیس اللہ تعالی سے دعا کیا کریں کہ نیک راہ پر خائم رہیں نیک صحبت اختیار کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و اخیردانا والحمدللہ رب العالمین اللہ قبول